السلام علیکم دوستو میں ہوں ایک ویڈیو ایڈیٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو فرو لیک دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ سکھانے والا ہوں اور آپ ایزیلی سیکھ سکیں گے کہ آپ اپنی ویڈیو کو اویلی ایفیکٹ کیسے دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فورکے میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس نئے ٹیٹوریل کو فرنز آج کی اس ایڈیٹنگ کو ہم تین سے چار سٹیپس میں کور کریں گے سب سے پہلے آپ وینک ایپ کو پلے سٹور سے انسٹال کر لینا تو جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرو گے تو فرنز آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس کھل کر سامنے آ جائے گا تو آپ کو یہ سامنے ایچڈی کوالٹی ریسٹوریشن کا اوپشن ملے گا اس کو کلک کرنے کے بعد سے ٹرائے نو پر کلک کریں گے اور وہ والی ویڈیو سلیکٹ کر لیں گے جس کو آپ نے ایچڈی کوالٹی میں کنورٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد سے اس طرح سے یہ پروسیسنگ لینا سٹارٹ کر دیتا ہے فرنز یہ کافی ساری لوڈنگ لینے کے بعد اس طرح سے ویڈیو کو کریئٹ کر کے دے دے گا یہاں پر آپ بیفور اور آفٹر میں کلیرلی ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں دین فرنز سیو والے اوپشن پر کلک کر کے اس کو گیلری میں سیو کر لیں گے اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی جانے اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ نیکس ٹیپ کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ کر جائیں گے کیونکہ ان کی نظر میں یہ بلکل یوزلس ٹیپ ہوگے لیکن اصلا ریزلٹ آپ کو ویڈیو کے آخر میں دیکھنے کو ضرور ملے گا سو فرنز کم ٹو دا پوائنٹ اور اب دوبارہ سے اسی ایڈیٹنگ کی ہوئی ویڈیو کو دوبارہ سے سلیکٹ کر کے اسی طرح سے ایچ ڈی کوالٹی میں کنورٹ کر لیں گے تاکہ اس کی ریزولیشن اور زیادہ ایچ ڈی کوالٹی میں ہو سکے اور اس کے پیگزل بلکل بھی نہ پھٹیں اور پھر دوبارہ سے نیکس ایڈیٹنگ کی ہوئی ویڈیو کو سلیکٹ کر کے اس کو ایچ ڈی کوالٹی میں کنورٹ کرتے جائیں گے اور اس ٹیپ کو ہم تین سے چار بار دہرائیں گے پھر دین ہم بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی جانے پہ اور ٹیپ کا ٹیپ کو اپن کر کے وہ والی ویڈیو کو سلیکٹ کر لیں گے جو کہ ایڈیٹنگ کر کے ہمیں سب سے آخر میں ملی تھی اور اس والی ویڈیو کو یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر بھی تھوڑی سی ایڈیٹنگ کریں گے تاکہ ویڈیو میں تھوڑا سا اویلی اور شائننگ ایفیکٹ بھی آ سکے پشلی والی تمام ایڈیٹنگ تو ویڈیو کو ایڈیٹی کوالٹی میں کنورٹ کرنے کے لئے تھی ویڈیو سلیکٹ ہو کر ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد سے ہم یہاں پر ایڈجسٹ والے آپشن پر جائیں گے اور جو جو سٹیپ میں فورو کر رہا ہوں آپ سے میں ایڈیٹیز کر لینا جیسے کہ یہ دیکھیں میں ویڈیو کی برائٹنس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں آپ بھی اپنی ویڈیو کے حساب سے جتنا چاہیں اپنی برائٹنس کو بڑھا سکتے ہیں دن کنٹر آسٹ کو دس سے پندرہ تک رکھیں گے سیچوریشن کو ویڈیو کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں گے اور برائٹنس کو بھی ویڈیو کے حساب سے جتنا چاہیں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور باقی سٹیپ بھی آپ جیسے جیسے میں کر رہا ہوں آپ اس کو سی ایڈیٹیز فولو کرتے جانا دن اب کلیریٹی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سے ریڈ والے کلر کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ ویڈیو میں شائننگ اور اویلی ایفیکٹ واضح ہو سکے اور آپ بھی سی ایڈیز ایفیکٹس کو اپلائے کر دینا دن ان سٹیپس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہائیلائٹ والے اپشن کو مائنس میں لے جائیں گے اس سے ہوگا یہ کہ ویڈیو میں اویلی ایفیکٹ تھوڑا سا واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا اور دن شیڈوز والے اپشن کو بھی اپنی ویڈیو کے حساب سے ایڈیز کر لیں گے جیسے میں یہاں پر مائنس رکھتا ہوں اور باقی تمام سٹیپس بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سے والے پوائنٹ کو کہاں پر ایڈیز کرنا ہے اور ان تمام سٹیپس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سے جو ہمارے پاس ویڈیو کریئٹ ہو کر آئے گی وہ کافی زیادہ انگیجنگ اور کافی زیادہ اٹریکٹیو ہوگی میں ویڈیو کو بلکل سلولی آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو تمام سٹیپس بلکل آسانی سے سمجھ میں آسکیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آگئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اور میں مزید اس طرح کا انفرمیٹیو کنٹینٹ آپ کے لئے ضرور لاتا رہوں گا اور اگر آپ مزید اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والی ویڈیو کو کلک کریں میں آپ کو وہیں ملوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ